hi guys welcome back to my channel guys آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ sunflower plant کے بارے میں بات کرنے والی ہوں sunflower جسے ہندی میں سورج مکھی کا پودا بولتے ہیں سورج مکھی اس لئے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو اس پودے کا مکھ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سورج کی دشا میں ہوتا ہے جہاں سے سورج ادھے ہوتا ہے اور یہ پودا بہت ہی اچھا ہوتا ہے واسطوشاست کی دستی سے اگر ہم دیکھیں اس کے علاوہ اس میں جو فول کھلتا ہے سنفلاور کا یہ بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے تو اگر آپ اس سے اپنے بگیچے میں شامل کرتے ہیں تو یہ آپ کی بگیچے کی شعبہ میں چار چاند لگا سکتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی آپ سنفلاور کا پودا اپنے گھر میں کس طریقے سے لگا سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ میں آج آپ کو سنفلاور میں کونسے فرٹلائزر کا یوز کرنا چاہیے کس طریقے سے آپ اس میں زیادہ فلاور لے سکتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ہم پر ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ ہمارے چنل پر نئے ہیں پہلی بار آئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چنل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والے ہر ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے ابھی سنفلاور پر اور ابھی بہت اچھے فلاور کھلے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا ویڈیو بنا دوں سنفلاور پر اور سنفلاور دوستو بہت ہی اچھا پودا ہوتا ہے کیونکہ جہاں پر یہ پودا لگتا ہے آپ چاہے اپنے بگیچے میں لگا رہے ہیں بالکنی میں لگا رہے ہیں کہیں پر بھی لگا رہے ہیں وہاں پر ایک پوزیٹیو انرجی آ جاتی ہے اس پودے کو لگانے سے کیونکہ یہ پودا اس پودے کا جو مکھ ہوتا ہے وہ سورج کی سائٹ پر ہوتا ہے جہاں سے سورج ادھے ہوتا ہے تو یہ سورج سے پوزیٹیو انرجی کو لیتا ہے اور جہاں پر بھی یہ لگا ہوتا ہے وہاں پر وہ پوزیٹیو انرجی کو یہ بکھیر دیتا ہے تو واسطو کے حساب سے بھی یہ پودا بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو واسطو ہو یا سندرتہ ہو اگر آپ اپنے بگیچے کی اپنے گارڈن کی بالکنی کے گارڈن کی گھر کے بگیچے کی سندرتہ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ اس پودے کو لگا سکتے ہیں اور اگر بات کریں کہ پودا آپ کیسے لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اس کے سیٹ کی آوشکتہ ہوگی کیونکہ سیٹ سے ہی آپ اسے لگا سکتے ہیں میں نے اس پودے کو سیٹ سے لگایا تھا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے مارچ کا مہینہ ہے اور اس کے اندر فلاورنگ ہو رہی ہے تو اگر آپ اس پودے کو لگاتے ہیں فروری میں تو یہ ایک مہنے کے اندر ہی فلاورنگ کر جاتا ہے تو اگر آپ فروری میں لگائیں گے فروری بھی اچھا سمیہ ہے اس کو لگانے کے لیے اگر فروری میں لگاتے ہیں تو مارس تک آپ سے فلاورنگ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اسے رینی سیزن میں لگاتے ہیں جیسے کی میں نے لگایا تھا اس کو جولائی میں اور اگست میں اس میں فلاورنگ سٹارٹ ہو گئی تھی تو ایسا کوئی پرٹیکلر سیزن نہیں ہوتا ہے سن فلاور کو لگانے کے لیے آپ اسے رینی سیزن میں بھی لگا سکتے ہیں اور ونٹر سیزن میں بھی لگا سکتے ہیں لگانے کے ایک منت کے انٹرال میں ہی آپ اسے فلاور لے سکتے ہیں یہ تو ہوا سن فلاور کو لگانے کا طریقہ اگر بات کریں اس میں کس طرح کا فرٹی لائزر یوز ہوتا ہے یا ایسا ہم اس میں کیا ڈالیں جس سے اس کی فلاورنگ اچھی ہو جائے تو دوستو فرٹی لائزر کے اگر ہم بات کریں تو اگر آپ 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 پھول کا تو ایک پودے پر ایک ہی پھول کھلتا ہے پر کبھی کبھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے ایک پودے پر تین فول بھی کھل جاتے ہیں کیونکہ میں نے خود نے اپنے ایک پودے پر تین فول کھلائے تھے جب میں نے رینی سیجن میں پودے لگایا تھا تو ایک پودے پر تین فول بھی کھلے تھے تو اس کے لئے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک پودے پر تین فول کھلانا چاہتے ہیں تو اس پر اس کی پنچیں کر دیں تو اس میں تین ایلگ ایلگ برانچیں ساتھ جائیں گی پر اس کیس میں کیا ہوگا کہ پھولوں کا سائز تھوڑا سا چھوٹا ہو جاتا ہے تو اگر آپ بڑا سن فلاور لگا رہے ہیں اور آپ اس میں سے بڑا پھول چاہتے ہیں کہ سائز چھوٹا نہ ہو تو آپ اس کی پنچنگ نہ کریں اسے چلنے دیں اچھے سے اچھے سے گروت کرنے دیں اس کے بعد آپ اس میں فرٹلائزر ڈال دیں اور ایک بات اور دھیان رکھیں کہ اسے دھوپ میں رکھیں اس پودے کو آپ اگر چھاؤں میں رکھیں گے تو یہ پودہ نہیں چلے گا اس کی گروتھ سورج کی روشنی میں ہی ہوتی ہے تو آپ اسے ایسے جگہ پر رکھیں جہاں پر پریابت ماترہ میں سن کی جو ارجہ ہے اسے ملتی رہے سورج کی روشنی ملتی رہے تو یہ اپنی بہت اچھے سے گروتھ کرے گا تو یہ تو ایک طریقہ ہوا کہ آپ کو اس کو کہاں پر رکھنا ہے کیسا فرٹلائزر ڈالنا ہے اب اگر ہم بات کریں وارٹرنگ کی تو پانی ہم اس میں کتنا ڈالیں پانی کے لئے دوستو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس کا جو سوئل ہوتا ہے وہ مویسٹو مطلب نمی رہنا چاہیے اس کے سوئل میں تو آپ اس کے سوئل کو ٹچ کر کے دیکھیں اگر سوئل ڈرائی ہو جاتا ہے تو وارٹرنگ کریں ادر وائس موسم کے حساب سے آپ اس میں وارٹرنگ کریں جیسے کہ اگر آپ نے اس کو لگایا ہوا ہے گرمی کے موسم میں تو ایک دن میں دو بار پانی ڈالیں رینی سیجن میں اگر آپ نے لگایا ہوا ہے تو آپ دو دن چھوڑ کر ایک دن بھی پانی ڈال سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ سن فلاور کو اپنے گھر پر لگا سکتے ہیں اس کی کیر کر سکتے ہیں اور اس سے فول لے سکتے ہیں اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چن کو سبسکرائب کریں دھنیواد شیئر کریں